بلوچستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے ظلم کی داستان نہیں نہیں ہے بہت پرانی ہیں قائد عظم محمد علی جنہ کا اعتبار اور محبت کی مثال قائم کرتے ہوئے بلوچ سرداروں کی مخالفت کے باوجود پاکستان کا ساتھ دیا 1960 میں کو وعدہ کیا گیا کہ آپ نیچے آ جائیں گے تو آپ کو عام معافی دی جائے گی ان کو پانس ہی دے دی گئی جی بلکل ایسا ہی ہے جو کچھ بلوچ کمیونٹی کے ساتھ 21 صدی میں ہو رہا ہے یہ 21 صدی کے اعتبار سے انیکسپٹی بل ہے قائد عظم نے ایسا سیاستدان بھرگت سنگھ جس کو برطانوی سامراج کہتے تھے دہشت گرد انہوں نے اس کا دفاع کیا اب جب ماتمہ گاندی خاموش تھا کانگرس خاموش تھی قائد عظم نے اوقع یہ مظلوم ہے اس کے بھی انسانی حقوق اگر اسرائیل has the capacity to kill the palestines has the willingness to resist and die for the cause of freedom اسلام علیکم ویلکم ٹو پولی ٹاک بائی آغاز عبیر خان پاکستان اپنی تاریخ کے مشکل ترین سیاسی معاشی اور قومی سلامتی کے مسائل سے دوچار ہے انہی موضوعات کو سمجھنے کے لیے اور ان پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے وقت لیا ہے پاکستان کی معروف ترین intellectual personality جو کہ نہ صرف پاکستان کے اندرونی اور بیرونی مسائل بلکہ بین الاقوامی معاملات پر بہت گہری گرفت رکھتے ہیں تو آئیے ان سے کچھ بات چیت کا آغاز شروع کرتے ہیں جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب سر کیسے ہیں آپ بڑی مہربانی سر پوری قوم نے دیکھا کہ جس طرح سے بلوچستان سے آنے والے گمشدہ افراد کے لوائکین کو ریاستی جبر اور ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور یہاں تک نبینہ عورتوں کو بھی نہیں بخشا گیا سر جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے سر بلوچستان کی زمین سے ہر دور میں ایسی تحریکیں جنم لیتی رہی ہیں اور ہر بار بجائے کہ ان کو سنا جائے ان کو جبر کے ساتھ ان کو ملک دشمن قرار دے کر کچھ انے کی کوشش کی گئی ہے سر یہ بتائیے گا کہ آخر کیوں ایسی طریقیں بار بار بلوچستان سے اٹھتی ہیں اور ایران افغانستان اور انڈیا کا بلوچ انسرجنسی کے پیچھے کس قدر کردار ہے بلوچستان سے میرا بہت پرانا تعلق ہے چالیس سال پہلے میں صحافی تھا جیسے آپ ہیں کہ نوجوان صحافی آپ کی طرح میں میں تھرٹی اور میں بلوچستان ایز ایڈیٹر مسلم کیا نائنٹین ایٹی فور اور میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بلوچستان کا ایشو یہ چل رہا تھا ابھی انسرجنسی ختم ہوئی تھی یہ میں بات کر رہا ہوں بھٹو صاحب والی جو انسرجنسی ہے جنرل زیاؤلک کے دور میں ختم ہوگی تھی اس کو نسبتاً امن تھا سکون تھا بلوچستان میں اور میں نے کہا کہ میں بلوچستان ڈاری لکھوں گا میں بائی روڈ گیا بلکہ کئی دفعہ مجھے کہا گیا کہ جی جو سیکیورٹی کے لوگ تھے پولیس کے فوج کے کہ آپ رات کو سفر کرتے ہیں پتہ نہیں وہ خوزدار انڈس ہائی بے ڈیرہ بھکتی عمری کا علاقہ تو یہ تو بڑا خطرناک علاقہ ہے لائلسنس ہو سا میں کہا کس نے کیا کرنا ویسے بھی میں سید ہوں ڈاکو بھی ہوئیں گے تو مجھ چھوڑ دیں گے لحاظ کریں گے تو میں نے انٹرویو کیا اس وقت جنرل شیرخ ہوتے تھے جس نے کہتے تھے شیر محمد مری صاحب نواب اکبر خان بھکتی صاحب یا یا بختیار صاحب اور اس ٹائپ کے کنسی پرسنیلٹی اور میں نے بڑی سیریز پر ڈائری لکھی پھر میں گیا جب نیگوسیشنز ہوئیں پلوجستان کے حوالے سے میں اور چودی شجاہ صاحب کٹھے تھے جب مشرف صاحب کے زامع دور میں مسئلہ پیدا ہوا پھر اب بھی ہوا یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ہمارا ایک سوچ ہے اسلام آباد کی وفاق کی چاہے وہ زین ہو سیبلین یا فوجی اور آپ دیکھیں کہ بزلفکار علی بھٹو الیکٹرٹ تھا سیبلین تھا عوام کے ووٹ سے آیا تھا تیہتر کا آئین بننے کے بعد پہلا کام کیا کیا اس نے جو پہلی منتخب حکومت تھی بلوجستان کی جس کے چیف منسٹر سردار اتاولہ منگل تھے جس کے گوونر میر غوثفرکس بزنجو تھے ان کو فارق کیا ڈیشمس کیا اور جھوٹے الزام پر اس کو انواب اکبر بھٹی ان کے ساتھ تھے کہ یہ عراقی اسلحہ آ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو بیرونی سازش ہو رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے کہ بیرونی سازش کی بات کی جاتی ہے اس کو عراقی اسلحہ تھا آپ کوئی اور آ جاتا ہے اور جو منتخب حکومت ہے اس کو نکال کے بندے پلانٹ کر دیے جائیں اور جو جائز حقوق ہے بلوجستان کے وہ نہیں ملتے اب ایک نادر موقع آیا ہے کہ پہلی دفعہ بلوجستان کو قومی ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے اور وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں وہ چائنہ کی وجہ سے چائنہ پاکستان اکنامک کوروڈور سی پیک اس نے فوکس کیا ہے گوادر پورٹ گوادر کی بندگاہ چین نے بنائی ہمارے کہنے پر پاکستان کی کہنے پر مکمل کی پھر ہم نہیں چلا سکے پھر چائنہ کو ہم نے منتے کی آپ ٹیک آور کریں دو دہ تیرہ میں ٹیک آور کیا تو اب سی پیک کے ذریعے آپ بجلی کے فراہمی صاف پانی کے فراہمی گوادر میں ممکن ہو رہی ہے سی پیک کے ذریعے یور انیورسٹی آف گوادر بن رہی ہے سی پیک کے ذریعے ٹیکنیکل اور وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ بن رہے ہے سی پیک کے ذریعے ایک ہاسپٹل بن رہے ہے تو افسوس کی بات ہے کہ ہماری اپنی جو ایلیٹ ہے چاہے اسلام آباد میں حکمران طبقہ ہو یا چاہے بلوچستان کا حکمران طبقہ ہو وہ جو بلوچستان کے مظلوم اہوان ان کو حقوق دینے میں جو بیسیک رائٹس ہیں ان کے وہ ناکام رہے ہیں تو اب جو لیٹس واقعہ بڑا افسوسناک ہوا میں خود دو سینٹرز تھے جو گئے تھے ادھر دو یا تین گئے تھے میرے کال میں غفور حیدری صاحب سینٹر مشتاق صاحب اور میں جو ان کے کیمپ کو وزٹ کرنے گئے تھے بلوچ سے جو اتجاجی کیمپ ہیں ہم نے لوگوں سے بات کی ہم نے اظہار جمجیتی کیا اور ہمیں کہا بازجابی ہونے چاہیے اور ایک کمیشن بنایا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس اثر من اللہ صاحب نے میں اس کا ممبر تھا انہوں نے خود نومنیٹ کیا تھا رضا ربانی صاحب مجھے اسد عمر اور کامران مرتضی صاحب اس چاروں کو کہ وہ آپ اور باقی بھی لوگ تھے لیکن جو پارلیمنٹ سے یہ لوگ تھے حل ہونا چاہیے اور یہ ایشو تو میں نے بات بھی کی تھی جب پانچ جولائی دوزار بائس کو بریفنگ ہوئی تھی ملٹری ہائی کمارڈ کی طرف سے پارلیمنٹ میں میں نے ایشو ریس کیا تھا جنرل باجوا بھی تھے جنرل فیض بھی تھے ڈی جی آئی ایس آئی ویڈا سارے میں نے کہا تھا کہ کیوں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ قانون سازی کریں اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس وقت پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب تو میں نے اس خود بھی کہا تھا ان کو کہ یہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے تو اس بات کو آگے لے کر چلیں لیکن کوئی پروگرس نہ ہو سکتا ہے بلوچستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو سر ظلم کی داستان نہیں نہیں ہے بہت پرانی ہے سر خان اف کلات جیسے بلوچ رہنما جنہوں نے بانی پاکستان قیادی عظم محمد علی جنہ کا اعتبار اور محبت کی مثال قائم کرتے ہوئے بیشتر بلوچ سرداروں کی مخالفت کے باوجود پاکستان کا ساتھ دیا سر ان کو بھی بعد نے اس ریاستی جبر کا نشانہ بنایا گیا سر کہنے کی بات یہ ہے پھر اس کے بعد سردار نوروز خان صاحب جی سر نائنٹین سکسٹی میں ایوب خان صاحب کے زمانے میں ان کو وعدہ کیا گیا کہ آپ نیچے آ جائیں گے ہتھیار پھینک دیں تو آپ کو عام مافی دی جائے گی ان کو پانس ہی دے دی گئی جی بلکل ایسا ہی ہے بکٹی اور جنرل پروید مشرف کے ساتھ کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں شامل تھے آپ نے بہت اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے وہ ہم نے مسئلے سارے حل کر دیا جی سر وہ مذاکرات بدقسمتی سے ناکام ہو گئے اور این اس وقت جب آپ فیڈریشن آف پاکستان اور نواب اکبر بکٹی کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے والے تھے وہ جہاز خراب ہو گیا یا کر دیا گیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ جہاز خالی اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا ان کے ٹیکنیکلی ٹیکنیکل فنی خرابی ہے جی سر اور پھر بکٹی صاحب نے اپنے گھر سے دیکھا کہ وہ جہاز اڑ کے واپس جا رہا ہے جی ایسے ہی ہے سر سر آپ یہ بتانا پسند کریں گے کیا واقعی جنرل پروید مشرف صاحب نواب اکبر بکٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے دیکھیں جی ہر سسٹم میں جب مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو دو سوچ ہوتی ہے دو لائنز ہوتی ہیں ایک کہتا ہے کہ ڈنڈا ہم سوٹ آٹ کریں گے جیسے بنگلہ دیش ہم نے ایس پاکستان میں کیا اس کے نتائج دیکھ لیا دوسری لائن ہوتی ہے ڈائلوگ چودی شجاعت حسین صاحب اور میں ہم ہی تھے ڈائلوگ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اور میرا یہ پکا یقین ہے کہ نواب اکبر خان بکٹی صاحب پاکستان کے وفاق کے سیاستدان تھے انہوں نے کبھی الہدگی پسند کی بات سر وہ ان رہنماؤں میں تھے جنہوں نے کبھی پاکستان کی مخالفت نہیں کی کبھی نہیں کی اور وہ قائد اعظم کو بھی ملے تھے اور بلکہ اگر آپ جائیں کبھی کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئیٹا تو اس میں ایک شیلڈ پڑی ہوئی ہے نائنٹین ففٹی سیون کی ہے پریزنٹڈ بائی نواب اکبر خان بکٹی منسٹر آف سٹیٹ فور ڈیفنس وزیر مملکت برائی دفاع نائنٹین ففٹی سیون نواب اکبر خان بکٹی تو جب میں ان کو پہلی دفعہ نے مذاکرات کیلئے گیا میرے ان سے پرانے تعلقات تھے بطور صاحبی میں نے لکھا تھا نا جو بلوچستان ڈائری میں نے لکھی تو اس وقت سے میرے بڑی اسلام دعا تھی تو میرے سے مذاک بھی ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے آتے ہی کہا میں انٹرویو کروں گا تو میں نے اردو میں بات شروع کی تو کہتا ہے جی میں اردو زبان نہیں بات یا میرے سے انگریزی میں بات کریں یا میرے سے پنجابی میں بات کریں تو میں نے کہا کہ یہ اردو میں کیوں نہیں بولیں گے کہ انگریزی تو ٹھیک ہے ہماری کلونیل زمان ہے اردو فورن لینگوج ہے پنجابی اس لئے کہ پنجابی is the language of our masters اور وہ خود ایجسن کالج میں پڑھے تھے مزاق سے تو ان سے میں نے پنجابی میں بھی انٹرویو کیا اور انگریزی میں بھی کیا اور بڑا اچھا رہا اس سے پھر دوستی بھی ہو گئی تو مجھے جب میں ملنے گیا تو انہوں نے کہا مشاہد صاحب بڑا میں سے پیار بھی کرتے تھے بڑا اور انہوں نے آخر میں بھی کہا تھا کہ میرے تھو مذاکرات ہو نام جو تین دیئے تھے انہوں نے میرا نام اس پر شاگ ملتا کہ یہ ان سے مذاکرات ہو تو یہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں وقت زیادہ کرنے آئے ہیں آپ کے جو حکمران ہیں اسلام آباد میں وہ تو ہمیں غدار کہتے ہیں ہمیں تو پیٹریوٹک پاکستانی نہیں سمجھتے میں کہا سر there has been a change of line you are here by declared a patriot till further orders آپ تا حکم سانی آپ مویبی وطن ڈکلیئر ہو گئے ہیں اب آپ سے بڑا حسن اور میں ہمیشہ جاتا تھا کتاب لے کے کوئی کتاب تھی کنگوں کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا بڑا پڑھائی لکھائی کے بندے تھے جی وہ بہت بڑے لکھائی تھے اور رات کو بھی پڑھتا تھے کیونکہ ان کو insomnia تھا نیند نہیں آتی تھی تو پھر میں نے ان سے بات کی اور ہم نے جو سٹریٹیجی تیار کی چودشویہ صاحب سے آدمی ہیں کہ ہم نے پیار محبت سے جو ان کے core interest ان کے core interest تھے سوئی گیس بیرہ بکٹی وہ جو area ہے جو ان کا اپنا اس میں ان کے جو تھے نا جو ان کے دخل ہو رہا تھا interference اس کو روکنا تھا تو ہم نے وہ one by one سارے issues تیہ کیے ہم نے اور بلکہ آخری issue رہ گیا تھا ایک تھا کہ ایک پکٹ تھی ان کے گھر کے سامنے FC کی فرنٹی ایک اور تو وہ پکٹ ڈریکٹلی ان کو ان کے گھر کے اوپر تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گھر میں بے پردگی بھی ہوتی ہے اور انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے اگر آپ میں اسے معایدہ کر رہے ہیں تو پکٹ کیوں نہیں ہے دوڑھا بڑے سینئر افسر تھے اور نے کہا کہ نو over my dead body this will not happen two star three star میں نے کہا کیوں کیونکہ اگر ہم معایدہ کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ان سے گفتگو ہو سکتی ہے تو یہ پکٹ کا کیا نہیں سیکیورٹی کے لیے یہ ہے وہ میں پھر گئے انہوں نے کہا جی صرف چیف جو ہے جنرل مشارو آرمی چیف بھی تھے پریزنٹ بھی تھے پھر ان کے پاس کہے میں نے کہا میں چودی شیاد صاحب تارک عزیز صاحب جنرل حامد جاوید اور ان کے دی جی ورہا انٹیلیجنس کے اور ملٹری آپریشن کے ورہا تھے ان سے بات ہوئی میں نے میپ میں ایکسپرین کیا میں کہ یہ چیز ہے کہتا ہے میرے جو جنرلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تو میں کیا پھر بات میں کہا نیت تو انڈیا کی ٹھیک نہیں ہے آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں نیت کا تو ایشو نہیں ہے وہ آپ سے پاکستانی ہے پاکستان کے شہری ہیں موزز شہری ہیں محب وطن شہری ہیں پاکستانیت میں یقین رکھتے ہیں اگر وہ آپ سے کرنے کو تیار ہے تو what's wrong with them تو پھر وہ اور میں نے کہا ایک اس پکٹ کے اوپر آپ یہ سارا موہدہ توڑنا چاہتے ہیں میں کہا مجھے یاد آگیا اس پاکستان کی بات لوگ کہتے ہیں کہ چھے نکات میں سے تو ساڑھے پانچ نکات ہم نے امان لیا تھے مجیور امان کے جو ولی خان نے کہا تھا اس پر اپر فورن ٹریڈ پر یا کیس پر گر بڑ ہوئی تھی تو پھر جرل مشرف نے اوورول کی اپنے سارے ملٹری ہائی کمانڈ کو ہماری بات مانی لیکن بعد میں ہارڈ لائنرز پریویلڈ اور یہ سوچ صرف فوج کی نہیں یہ سبلین بیروکریٹس کی بھی ہے جس طرح جو سوئی گیس کے لوگ بہیب کرتے تھے کراچی میں رہنا لیک کلونیل اوور لارڈز میں نے دیکھا نا گوادر میں جس طرح گوادر پورٹ آثورٹی ہے اس کا دفتر کراچی میں تھا میں نے شفٹ کر آیا کراچی سے میں نے کہا کراچی وہ لگتے تھے کہ ایسے کوئی براؤن صاحبز ہیں جسے اپنے لوگوں پر حکمران نہیں کر رہی ہیں تو یہ ہمارا رویہ بڑا منفی ہے سر یہ سب ہمارے رویہ کی وجہ سے یس بلکل سر گازہ پر ازرائیل کی تباہ کن بمباری جاری ہے حملے شدید تیزی کے ساتھ جاری ہیں بہت سارے بچے شہید ہو چکے ہیں سر اس کے باوجود کے امریکی لائنز کے بہت سارے ممالک کی مخالفت کے بعد بھی امریکہ کی مکمل حمایت ازرائیل کو حاصل ہے اسی سلسلے میں سر آپ ابھی ایران سے بھی ہو کر آئے سر آپ اس کو مشرق وستہ پر اس کے اثرات اور انٹرنیشنلی اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سات اکتوبر دوہزار تیس توفان الغازہ جو لانچ کیا حماس نے اور حماس کے مجاہدین نے پہلے تو میں حماس کے جو چودہ سو مجاہدین نے ان کو سلام پیش کرتا ہوں کیا نقشہ تھا آغا صاحب سات اکتوبر سے پہلے تین چیزیں میں بدأتا ہوں آپ کو بائیس ستمبر کو نیتن یاہو نے ایک نقشہ پیش کیا یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسیمبلی میں اس میں فلسطین کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا فلسطین تو ہے ہی نہیں مسئلہ وہ ختم ہو چکا ہے جب وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کرنا کے چاہتا ہے فلسطین کو ہمیں فارق کر دیا ہے اب آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اسرائیل سے بات کریں اور کچھ ممالک نے وہ شامل بھی ہو گئے تعلقات بھی معمول پر لائے دوسرا بیس ستمبر کو دلی میں نرندر موڈی نے میٹنگ بلائی جی ٹوینٹی کے اور انہوں نے اناؤنس کیا بائیڈن کے ساتھ مل کے اسرائیل انڈیا میڈلیس یورپن یونین کاریڈار آئی میک جیسے کہتے ہیں آئی ایم ای سی یس تو کاؤنٹر سی پیک کاؤنٹر چائنہ بیلٹ ان روڈ انیشیٹر کہ یہ کاریڈار بنے گا جو مشتر کی وسطہ میں اسرائیل اور جنوبی ایشیا میں انڈیا دو ستون ہے امریکہ کی ستریڈیجی کے ان کو بلائے گا تیسرا امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں صدر بائیڈن کے جیک سالیون انہوں نے آرٹیکل لکھا دوست اکتوبر کو فورا نفیز ایک بڑا مشہود جریدہ ہے امریکہ کا اس میں کہا کہ مشتر کی وسطہ میں آج کل جو سکون اور امن ہے پہلے کبھی نہیں تھا پانچ دن کے بعد طوفان الغزہ نے اڑا کے رکھ دی ہے جو سارا مفروضہ تھا انونسیبیلٹی آف اسرائیل اسرائیل کو چڑی نہیں پھڑک سکتی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا سارے ڈرے ہوئے تھے کچھ اور ہمارے ہاں بھی کوئی دیمی دیمی جو ڈرپوک لوگ ہیں جن میں دم نہیں ہیں آوازیں شروع ہوگی تھیں جی اسرائیل کو تسلیم کریں کیا فرق پڑتا ہے حالانکہ وہ کشمیر کاؤس سے غداری ہوگی قائد اعظم کے ویجن سے غداری ہوگی اور ملک کے ساتھ بھی غداری ہوگی اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا لیکن آپ نے وہ کیوں کہ طاقتوار ہے سلام صاحب یہ تو ایک رویہ ہے اپیزمنٹ جیسے کہتے ہیں وہ ان مجاہدین نے سارا تبدیل میڈلیس کا سیاسی نقشہ تبدیل ہو گیا جو ایکسس آف ریزیسٹنس کہتے ہیں ایران نے جو کیا تھا ایران کے گھراتنگ کر رہے تھے اسرائیل کے خلاف گھرات ہو گیا ہے حماس حزباللہ حزیز کا دو انہوں نے ائرکرفٹ کریر امریکہ نے بجا دیئے ہیں امریکہ کا جو اپنا بے نکاب ہو گیا ہے دورے میار اور منافقت اور مغرب کی بھی اور اسرائیل کی جو سارا بھرم بنا ہوا تھا کہ اسرائیل میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جو عرب فوجیں ہیں ریاستوں کی وہ تو دو دو فتے لڑتی ہیں سو دن سے لڑائی ہو رہی ہے اور ابھی تک نیوئرز ڈے کو بھی حماس نے تلوی پر راکٹس چلائے اور ان کی قیادت ساری لیڈرشپ قائم ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب یہ واضح ہو گیا کہ جو ساری سٹریٹیجی تھی کہ ایک ڈیا مشرقی وسطہ مائنس فلسطین بنے گا وہ خواب چکنا چور ہو گیا کوئی پائدار امن سلامتی قائم نہیں ہو سکتی مشرقی وسطہ میں جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس الشریف جروسلم نہیں ہوگا ایس سیمپل ایس دائر سر اب تو یمن بھی اس جنگ میں شامل ہو رہا ہے تو سر آپ مشرق وسطہ یمن نے ان کے راکٹس مہرے ہیں تو انہوں نے آٹھ ممالک کا ایک الائنس بنا دیا کوالیشن بنا دی سر اس جنگ کا آپ مشرق وسطہ میں پھیلنے کا کوئی دیکھتے ہیں اس کا خطرہ ہے اس کا اندیشہ اگر یہ تول اختیار کرتی گی اور جنگ اتنی جلدی اور وہ دیکھیں نا اسرائیل نے ثابت کر دیا کہ وہ کتنا ظالم ہے کتنا جابر ہے کتنا فاشسٹ ہے اور فلسطینیوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی ان میں حمت ہے اگر اسرائیل نے قیمت بھی تو پلسطینیوں نے قیمت بھی اگر ان کی حمت کو ان کی سوچ کو ان کے دلیری کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور جو انہوں نے ساتھ اکتوبر کو کیا اگر آپ اور میں سوچتے بھی کوئی جیمز بارن کا مووی میں پلوٹ یہ ممکن نہیں تھا کہ تیس مقامات پر انہوں نے حملے کیے چودہ سو مجاہدین نے جس میں سے دو سو شہید ہوئے پیرا گلائیڈرز میں آئے جو خود بنائے تھے انہوں نے دیوارٹ آپ کے پیچھے ان کے تھے بندے موٹر سائیکل میں جو گنز لے کے آئے تھے تو پوری اسرائیل کو مخفوش کر دیا باکمال سٹریٹی بلا کے رکھ دیا کمال کا دیا بات سر آپ نے چند دن پہلے بلوچ کیمپس کا دورہ کیا اور آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جو کچھ بلوچ کمیونٹی کے ساتھ اکیسویں صدی میں ہو رہا ہے یہ اکیسویں صدی کے اعتبار سے انیکسپٹیبل ہے سر آج اکیسویں صدی میں اگر دیکھا جائے تو جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے سر جو ایکانومی کرائسز کے یہ حالات ہیں کہ ملک کی بیشتر انڈسٹری بند پڑی ہے اور ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ بیروزگار ہو رہا ہے سر یہ بات کی جائے تو ریاست کہتی ہے کہ جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے اور سر ملک میں کروڑوں نوجوان ملک سے باگنے گیا باہر جانے کا راستہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ بات کرتے ہیں تو ریاست کہتی ہے کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے سر اگر ہم اس کی کانسٹیوشنل کرائیسز کو دیکھیں تو سر وہ اس قدر انتہا پر ہیں کہ عدالتیں جو بھی فیصلہ کرتی ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کو متنازع کر دیا جاتا ہے لائن آرڈر کی یہ سیچویشن ہے سر کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ ان کے کینڈیڈیٹس جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کے تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ کو بھی اٹھایا جا رہا ہے کیا یہ سر اکیسوی صدی کے اعتبار سے ایکسیپٹیبل ہے میں نے اپنی سپیچ میں پچھلے دنوں جو میں بلوچ پروٹیسٹرز کے کیمپ کیا تھا جو آپ نے کوٹ کیا مجھے میں نے قائد اعظم محمد علی جنہ کا کوٹیشن دی ہمارے لیے وہی رول موڈل ہے اور میں نے کہا تھا کہ ڈیموکرسی اور ہیومن رائٹس is in the DNA of پاکستانی کیونکہ قائد اعظم نے ایز ای سیاستدان بھغت سنگھ جس کو برطانوی سامراج کہتے تھے دیشت گرد ہے انہوں نے اس کا دفاع کیا پارلیمنٹ کے اندر امپیریل لیجسٹیٹیف کاؤنسل میں جب ماتمہ گاندی خاموش تھا کانگرس خاموش تھی بول نہیں رہا تھا ایک بندہ قائد اعظم نے کہا یہ مظلوم ہے اس کے بھی انسانی حقوق ہیں ہمارا تو یہ ورثہ ہے ہمارا تو یہ ترڈیشن ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں اور جو آپ نے بات کی اب دیکھیں نا جو آپ نے پورا سسلہ دی میں تو کہتا ہوں کہ پچھلے دو تین سال ہم نے ضائع کی دوزار تئیس جب شروع ہوا تھا تو گیلپ کا سروے آیا تھا ساٹھ فیصد پاکستانی پرامید تھے کہ اگلا سال یعنی کہ دوزار تئیس پچھلے سال سے بہتر ہوگا ابھی جو سروے آیا ہے سال کے شروع میں کرتے ہیں گیلپ کا دوزار چوبیس کے شروع میں اس میں سے اکتالیس فیصد پاکستانی پرامید ہیں کہ یہ سال ماضی سے بہتر ہوگا یعنی کہ ساٹھ فیصد تھے دوزار تئیس میں اب کتنا ڈرپ ہوا ہے آپ یہ دیکھیں دوزار سترہ سے لے کر دوزار تئیس تک چھے سالوں میں چھے وزیراعظم آئے ہیں نواز شریف شاید خاکان عباسی ناصر الملک عمران خان شاہباز شریف انوار اللہ کاکڑ سکس پرائم منسٹرز سکس یئرز تو آپ نے خاک ترقی کرنی ہے کیونکہ اقتصادی ترقی کی بنیاد سیاسی استقام ہوتا ہے پولیٹیکل سٹیبیلیٹی اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے رولنگ کلاس ہیں اس کو صرف لڑائی کسہ کرسی کا ہے وہ نہیں بہتا ہے پاکستان تائیسوی در ٢٣ی تائم آپ گئے ہیں آئی ایم ایف کیا ہو جائے گا آئی ایم ایف وہ ایک لائف سپورٹ مشین ہے وہ اب ملتے کر رہے ہیں کہ اگلی دفاع وہ فلانا لون مل جائے گا آپ کو آپ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے وہ گرورنمنٹ والے مجھے ملتے تھے ہمارے منسٹرز کہ جی شاہ جی ہم بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں میں کہ مشکل فیصلے آپ نے سواد امیٹی کر رہے ہیں آپ تو مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں کون سے مشکل فیصلے کی ہے ایسے کی ہے کوئی سیمنٹ مافیا کوئی شگر مافیا اس کو آپ ریلیف دے رہے ہو عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا تو question یہ ہے جہاں آپ نے مشکل فیصلے کرنے تھے ایک فیصلہ بھی نہیں کیا آپ نے text base بڑھانے کی بات ہے یا لوگوں کو ریلیف دینے کی بات ہے وہ capacity نہیں ہے تو یہ صرف اپنی ذات اپنے خاندان اپنے سیاستدانوں کے لیے ایک عرب روپیا پچھلی گورنمنٹ نے دیا اس کے لیے تقریباً یہ جو development funds for M&S پچاس پچاس کروڑ ہر M&S کو جب اتنا بڑا بھران تھا یہ ظلم ہے ملک کے ساتھ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا جمہوریت سے بھی اعتماد اٹھ رہے میں بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کل کو قائد ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے کہ چلو یار جان چھوٹی یہ سٹیج آرہی ہے یہ سٹیج آرہی ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے تو کام نہیں کر رہے آپ کا صرف ہے کہ میری باریک اب آئے گی میرے دشمن کو ختم کرو وہی ہے نا بلکل پھر elections کا مطلب ہے کہ سب کو موقع ملے اور سب ایک آزادانہ منصفانہ طریقے سے ووٹ دے سکے مجھے تو یاد آگیا اپنا دور جنرلزیا کے زمانے میں جب میں جنرلس تھا میں نے جنرلزیا اولاک سے پوچھا میں کہا الیکشن کب کرائیں گے کہنا جب مصبت نتائج آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سوچ ہے مصبت نتائج کی جنرلزیا تو اللہ کو پیارے ہوگے وہ سوچ ابھی بھی قائم میں ہے سر آپ کو اس طرح اس سٹریٹیجی سے پاکستان میں مستبل قریب میں پلٹیکل سٹیبلیٹی معاشی استقام نظر آتا ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا امپورٹن چینج آئے پاکستان کے اور وہ چینج یہ ہے کہ اب پاکستانی مسلح خاص طور پر نیو چیف جنرل آسیم منیر شاہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا جو مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ صرف نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے وہ ڈیولپنٹ بھی ہے اور اس میں انانس کیا ہے جو میں ویلکم کرتا ہوں سٹریٹیجیک انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کیونکہ ہمارے ہاں ون ونڈو آپریشن تو آپ قائم نہیں کر سکے لال فیتہ تنہا بڑا ہے ایک ایسا ادارہ ہو جو کر سکے لیکن وہ جب انویسمنٹ اس وقت آئے گی معاشی ترقی اس وقت ہوگی جب سیاسی استقام ہوگا پولیٹیکل سٹیبلیٹی ایکوالز ایکنومک سٹیبلیٹی ایکوالز لائن آرڈر ایکوالز انویسمنٹ اگر یہ نہیں ہوگا اگر بلوچستان میں گمشدگیوں کے اوپر انریسٹ ہے اگر آپ کے سیاسی جنگ ہے ایک جماعت کو جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کو اپنے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں الیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اوورال جیسے آپ نے کہا کہ ماس ریجیکشن آف پیپرز میں نے تو اپنے پارلیمنٹ کی سپیچ میں بھی کہا تھا یہ سیاسی جماعتیں ملک کو جوڑتی ہیں وفاق کو جوڑتی ہیں کیونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں پاکستان خود ایک جمہوریت کی پیداوار ہے بیلڈ بوکس کے ذریعے قائد اعظم ایک سیاستدان تھے ایک سیاسی جماعت کے لیڈر تھے اول انڈیا مسلم اپنے کردار اپنی قیادت اپنی مقبولیت اپنے عوامی رایہ مسلمانوں کو جوڑا مختلف سوبوں کے اور پاکستان بنا دیا بغیر ان کے پاس کوئی ایٹم بوم نہیں تھا کوئی فوج نہیں تھی کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی برٹش اسٹیبلشمنٹ تو نیروہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی سر آخر کار انگریزوں کو قائد اعظم کو بٹھا نہیں بٹھا اور پاکستان اس قسم کے لیڈرشپ تھی آپ کی حسٹری کیا آپ اس کے منافی تو نہیں جاسے سر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ٹیبل پر بٹھانا چاہیے بلکل سب کو بٹھانا چاہیے چار سر پہلے تک وہ آپ کا پرائم منسٹر تھا وہی آپ کی دوزار سترہ میں کیا ہوا تھا سوفٹ کو ہوا تھا نا سوفٹ کو اس میں عدلیہ شامل تھی اور میہ صاحب کو فارق کیا احکامہ تو ایک بہانہ تھا وہ تو مطلب چھوٹا کیس بنایا وہ انہوں کے بسکلی فارق کرنے کا پلان تھا تو اب وہ کر دیا اس کے بعد عمران خان کو لے آئے اب عمران خان کو انہوں نے دوزار بائس میں اس کو بھی سوفٹ کو کے ذریعے نکالا میرا تو خیال تھا کہ اس کو کنٹینیو کرنے جاتے کمپلیٹ اس ٹرم کیا ہو جانا تھا میں یہی سوال آپ سے کرنے والا تھا وہ اگر ہو جاتا تو اس کو عمران خان زیرو تھا اس کے بندے مایوز تھے بھاگ رہے تھے ان کو امیدوار نہیں مل رہے تھے بالکل تو یہ جو ہماری نلائکی کے وجہ سے ہماری خودگرزی کے وجہ سے کہ ہم جلدی پاور میں آئیں اس کی وجہ سے اس کو آپ نے زیرو سے ہیرو کر دیا اور اب آپ کے وہ کیدی نمبر 804 پکرائی نہیں دیرہا آپ ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں اس کی ٹھیک ہے ٹاپ ٹی لیڈرشپ بھی فارغ کر دی ہے لیکن مقبولیت قائم ہے تو یہ ہم کیوں نہیں سبق سیکھتے بھٹو کو پانسی دی جس دن زیادہ لگ گیا پیپلز پارٹی پاور میں آگی اس کی بیٹی پرائیم نسٹر بن گی انہی لوگوں نے جو پانسی میں شامل تھے انہوں نے سلوٹ بھی کیا پرائیم نسٹر بن عظیب بھٹو کو میاں صاحب کو اپنے مل سے باہر نکالا وہ واپس آئے وہ پرائیم نسٹر بن گئے تو ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے ٹائم دیا اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ڈونٹ فرگیت تو لائک سبسکرائب اور شیئر اللہ حافظ